شعبہ اردو کریئر کارنین کرس دگری کالج کے جانب سے آج سیمیسٹر سکس کے یونٹ قصیدہ سے شیخ ابراہیم زوخ کا تعرف لے کر حاضر شیخ ابراہیم زوخ کا نام اردو قصائد کی دنیا میں کسی تعرف کا موتاج نہیں آج ہم زوخ کی عدبی اور ذاتی قوائف سے روبرو ہونے کی کوشش کریں شیخ ابراہیم نام ارزوخ تخلص تھا ایک غریب سپاہی شیخ محمد رمضان کے بیٹے تھے سترہ سو نواسی میں دہلی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے لیے والد نے حافظ غلام رسول کے ہاتھ سپورٹ کر دیا حافظ صاحب شاعر بھی تھے اور ان کے یہاں ہر وقت شیر و سخن کی محفل گرم رہتی تھی اس ماحول نے طبیعت پر اثر کیا اور کم عمری میں ہی زوخ شیر کہنے لگے پہلے اپنا کلام حافظ صاحب کو دکھاتے تھے پھر شاہ نصیر سے اصلاح لینے لگے اور انہی کا رنگ اختیار کیا شاہ نصیر کوئی اندیشہ لاحق ہوا کہ شاگرد کہیں ات ساس سے آگے نہ نکل جائے اس لیے حوصلہ شکنی کرنے لگے آخر کار زوخ کو اندیشہ لاحق کی اختیار کرنی بڑی زوخ نے شیر گوئی میں ایسی مشک بہم پہنچائی کہ جلد ہی اس تعدیفن کا رتبہ حاصل کر لیا زفر نے جو کہ اب تک بادشاہ نہ ہوئے تھے ولی اہد کا درجہ رکھتے تھے زوخ کی شاگردی اختیار کی اور چار روپے ماہانہ تنقہ مقرر کی اس وقت تک زفر تخت شاہی پر نہ بیٹھے تھے ولی اہد ہی تھے زوخ کی عمر اس وقت بیس سال تھے نوجوانی ہی میں ایک قصیدہ لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو خاکانی ہند کا خطاب عطا ہوا زفر جب بہادر شاہ زفر کے لقب کے ساتھ تخت نشین ہو گئے تو استاد کی بھی عزت افضائی کی اور زوخ کو سلطنت کا ملک شورہ مقرر کیا اور تنقہ چار روپے سے بڑھا کر سو روپے ماہانہ کر دی زوخ نے اٹھارہ سو چون میں وفات پائی زوخ کے دیوان میں غزلوں کی علاوہ زیادہ تر قصیدے ملتے ہیں جو انہوں نے بادشاہوں کی مدہ میں کہے سوڈا کے بعد زوخ اردو زبان کے سب سے بڑے قصیدہ نکار ہیں انہوں نے اپنی قصیدہ گوئی کے لیے فارسی شورہ کے شہکار قصائد کو اپنا میار بنانے کے بجائے سوڈا کی ہی پیروی کی لیکن اس زوخ کے عدبی شان میں کوئی کمی نہیں آئی کریم الدین احمد لکھتے ہیں کہ زوخ نے بھی قصائد نیاہائد احتمام مقاوش سے لکھے ہر قصیدے کا رنگ جدا ہے ہر قصیدے میں ایک نئی بات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تنبوں میں بھی سوڈا کی پیروی کرتے ہیں لیکن وہ جوش وہ گرمی وہ اصلیت میسر نہیں زوخ نے کئی قصیدے لکھے لیکن کہا جاتا ہے اٹھارہ سو ستاون کے ہنگامے میں آغزوخ کے گھر میں کچھ اس طرح لگی کہ جو کچھ تھا سب جل گیا جو قصائد بچ گئے محققین و ناقدین نے ان کی تعداد پچیس کے قریب بتائی ہے بعض جگہ یہ تعداد ستائیس بھی ملتی ہے زوخ کی قادر کلامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ اکبر شاہستانی کی شان میں ایک قصیدہ لکھا جس کے کل اٹھارہ اشار مختلف اٹھارہ زبانوں میں تھے اسی کے عوض میں اکبر شاہستانی نے انہیں خاکانی ہند کا خطاب عطا کیا اور بعض جگہ یہ ملتا ہے کہ انہیں ایک گاؤں بھی انام میں دیا گیا زوخ کی قصیدہ نگاری کی فنی خصوصیات اس طرح سے ہیں تشبیر تشبیر فنی اعتبار سے زوخ کی قصیدہ نگاری کا جائزہ لیا جائے تو وہ علمی استلاحوں کے بادشاہ ہیں تشبیر میں وہ آن طور پر فلسفہ منطق نجوم تصوف اور موسیقی وغیرہ سے مطالق استلاحوں اور سنتوں کا کسر سے استعمال کرتے ہیں ان کی تشبیر میں بڑی متوازن پسندیدہ اور نئے پہلوں سے پور ہوتی ہیں زوات سنگل نگار کے مطابق زوگ کی تشبیر سبیل اموم ایک فرضی تصور بھرتا ہے لفظوں کا زیر و بم اپنی طرف متوجہ کرتا ہے فنکارانہ صورتگری کی داد دینی پڑتی ہے دقت پسندی اور نزاکت آفرینی کا قائل ہونا پڑتا ہے لیکن دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا قصیدے کا یہ مقام خون جگر کا تقاضہ کرتا ہے سودا کی طرح نہ سہی پھر بزوق گریز کا حق ادا کر دیتے ہیں وہ اپنے قصائد کے اس مقام پر اس قدر بات کا پہلو بگلتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود بات سے بات پیدا ہو گئی ہے اور ممدور کا ذکر چھڑ گیا ہے ایک قصیدے میں بطور تشبیع اپنی روش طبیعت اور خاطر نازو کا ذکر کرتے ہیں اور پھر فطر انداز میں زمانے کی مہربانیوں کو بیان کرتے ہیں تو یہی سے مدد کے لیے فضا ہموار ہو جاتی ہے لے آیا آج مقدر اس آستان پہ مجھے کہ سجدہ کرتے ہیں جھک جھک کے جس پہ لیل و نہار گریس کی شیر کے ساتھ ہم مدہ کا جائزہ لیتے ہیں مدہ زو ایک دربار دربار کے شاعر تھے اس لیے ان کے ممدو کا دائرہ بھی محدود ہے انہوں نے ایک قصیدہ مرزا مغل کی مدہ میں کہا اور باقی سب کے سب ایک ایک شاستانی اور بہادر شاہ زفر کی مدہ میں لکھے ہیں اس بات پر سنبل نگاہ نے حیرت جتائی ہے کہ مذہب سے گہرہ شغف ہونے کے باوجود بھی زوق نے بزرگان دین کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں لکھا اصل میں زوق کے ممدو اپنا جاہ جلال کھو چکے تھے اس لئے مدہ گوئے میں مبالغہ آرائی کا سہارا لے کر سودہ سے بھی آگے زوق نکل گئے ہیں زوق ممدو کی خدا ترسی عدل و انصاف عقل و حکمت شان و شوقت اور شجاعت کی تعریف پر زور انداز زوردار انداز میں کرتے ہیں مدہ کا ایک شیر ملائزہ ہو آگے جلوے کے تیرے پر تو خرشید ہے گرد آگے رتبے کے تیرے خاک ہے بز میں گیوہ مدہ و دعا یہ قصیدے کا اہم جز ہوتا ہے جس میں قصیدہ نگار ممدو سے اپنی عرض بیان کرتا ہے اور اس کے لئے دعا کرتا ہے زوق کے قصائد کا خاتمہ حسن طلب پر نہیں بلکہ دعا پر ہوتا ہے وہی قناعت پسند انسان تھے اس لئے انہوں نے کبھی بھی اپنے قصائد میں ممدو کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا اس سے ان کے قصیدوں میں اور بھی نگھار پیدا ہو گیا ہے ایک قصیدے کا خاتمہ اس دعا پر کرتے ہیں ختم کرتا مجموعی طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ذوہ کے قصائد میں جہاں علمیت پسندی تخیل پرستی مضمون آفرینی مبالغہ آرائی علوم و فنون تشبیحات استعارات اور سنائیں و بدائیں کی بھرمار ہے وہی ان کے قصائد پر پرکاری و فنکاری اثریت اور شیریت اور سادگی و صفائی سے بھی محروم نہیں ہے ذوہ قصید نگاری میں سودہ کے مدد مقابل نہ سہی لیکن سودہ کے بعد وہ اردو قصیدے کے سب سے بڑے شاعر ہیں یہاں فراق گورکپوری کی اسرائے سے ہمیں اتفاق کر